مالوکم تو مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب خیادیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت کم مال کے ریمیڈی لائی ہوں اور اس ریمیڈی کے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آپ کے کچن میں موجود ہیں آپ نے میری ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا ہے اور اسکیپ نہیں کرنا تو چلیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کو چاہیے دو چمچ پلتانے مٹی آپ نے دو چمچ پلتانے مٹی لینی ہے سب سے پہلے اور آپ نے لینا ہے اپنے ایک ٹماتر لینا ہے اور اس کا پیسٹ بنا لینا ہے پھر آپ نے ایک کالو لینا ہے آپ نے اس کا بھی پیسٹ بنا لینا ہے اور ایک چمچ آپ نے دہی لینی ہے ٹھیک ہے آپ نے ایک چمچ دہی لینی ہے تو آپ نے ایک چمچ اس کا لینا ہے ایک چمچ ٹماتر کے لینا ہے اور ایک چمچ دہی کا لینا ہے اور اسے ملتانی مٹی میں ایڈ کر دینا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طرح سے اسے یوز کرنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے آپ نے لے لینا ہے آلو کا ایک چمچ آپ نے اس میں ایڈ کر دینا ہے پیسٹ کا ایک ہی چمچ آپ نے ٹماٹر کی رس کا اس میں مکس کر دینا ہے اور ایک چمچ آپ نے دہی کا لینا ہے اور اس میں مکس کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کا اپنے پیسٹ بنا لینا ہے اچھے سے اگر آپ کو لگی کہ اگر آپ کو لگی کہ جو ہے اس میں کم ہے پیسٹ تو آپ نے تو آپ نے اس میں تھوڑا سا اور مکس کر دینا ہے ٹماٹو جوز ٹھیک ہے اس میں ٹماٹو جوز اور مکس کر دینا ہے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا پیسٹ ریڈی کرنا ہے آپ نے یہ آپ کی جو ہے سکین کو سوفٹ سموتھ اور گلوئنگ کر دے گا انسٹنٹ ریزلٹ دے گا آپ کو آپ حیران رہ جائیں گی اس کے فائدے دیکھ کر کمال کی ریمیڈی ہے آپ اگر کہیں باہر جائیں تو آپ اسے ضرورے اپلائی کریں جانے سے پہلے یہ آپ کو سیم اٹن جیسا ایفیکٹ دے گا یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں اتنا سموتھ ہی ٹیکچر بن گیا اس کا تو آپ نے اسے اب اپلائی کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اپلائی کر کے آپ اسے ہینڈ پہ فیس پہ نیک پہ ہر جگہ اپلائی کر سکتے ہیں یہ آپ کو بہت چل وائڈنگ ایفیکٹ دیکھا آپ اسے نا ویک میں دو دفعہ یوز کیجئے اگر تو آپ کی سکین زیادہ ڈال ہے تو آپ اسے تری ٹائم بھی یوز کر سکتے ہیں یہ جو ہے یہ وائڈنگ کے لیے اور اسے ایکنی بھی کم ہو جاتی ہے آپ اسے ایکنی کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں اسے فیس پہ جو باریک سے پمپلز ہوتے ہیں وہ پھر ریموو ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کی چہرے کو برائٹ کر دے گا یہ یہ اس کے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ گھر کی چیزوں سے بنا ہے اور کوئی نقصان نہیں دے گا اس کے علاوہ اگر آپ کے فیس پہ روز وارٹر سوٹ کرتا ہے تو آپ اس میں روز وارٹر بھی یوز کر سکتے ہیں ون سپون سو میں نے تو نہیں ایڈ کیا خیر آپ لوگ یہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں اور جب یہ درائی ہو جائے گا آپ اسے 15 to 20 منٹس کے لیے چھوڑ دیں فیس پہ ہینڈز پہ تو اس کے بعد آپ فیس واش کر لیں اور پھر آپ کوئی بھی مویسٹرائیزر یوز کر لیں فیس پہ یہ آپ کی سکن کو فریش کر دے گا فریش آپ کو بہلکل فریش فیل ہوگا جب آپ اسے اپلائی کریں گے تھندک سی فیل ہوگی آپ اسے اپلائی کیجئے ضرور آپ کو پتا ہے کہ جو باہر کے کیمیکل سے بنی کریمیں ہوتی ہیں وہ سکن کو نقصان پہنچا دیتی ہیں لیکن جو کھر کی بنی ہوئی ریمیڈیز ہوتی ہیں وہ سکن کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتی اور اس کے فائدے ہوتے ہیں بے شمار سو آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے میں آپ کو اسے واش کر کے دکھاتی ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ آفٹر واش میں اسکن کتنی سموتھ ہو گئی ہے آپ اس ہاتھ اور اس میں ہاتھ میں فرق دیکھ سکتے ہیں سو آپ لوگ جو ہیں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کیجئے بہت اچھی ریمیڈی ہے ہفتے میں دو بار اسے لازمی یوز کیجئے اور جن کے فیس پر چھوڑے پر امپلز ہیں وہ بھی اسے ضروری یوز کیجئے ان کا فیس اسے بلکلی کلین ہو جائے گا سو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیے تب تک کے لئے اللہ حافظ